ایک آدمی جس کا نام بکار تھا اس نے چم سال پہلے مرغی زبہ کرنے کی دکان کھول اس کی دکان اچھی چل رہی تھی اور وہ اپنی دکان سے اچھی خاصی کمائی کر رہا تھا وہ روزانہ اپنی دکان پر جاتا اور مرغیاں زبہ کرتا وہ اپنے گاہکوں کو تازہ تازہ گوشت فراہم کرتا تھا بکار اس گاڑی سے صحت مند مرغیاں خریدتا تھا جو مرغیاں ڈیلیور کرتی تھی تاکہ کسی گاہک کو اس کے گوشت پر اعتراض نہ ہو اور سب تازہ گوشت کھا کر لطف اندوز ہو لوگوں کا وکار پر اتنا اعتماد تھا کہ وہ ہمیشہ وکار سے گوشت خریدتے تھے اور کسی دکاندار سے نہیں لیتے تھے ایک دن جب وکار نے مرغی کی گاڑی سے مرغیاں خرید ایک امیر آدمی وکار کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ مجھے اس کی تمام مرغیوں کا گوشت چاہیے میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے مجھے اس شادی کے لیے بہت سارا گوشت چاہیے گوشت تازہ اور فریش ہونا چاہیے مرغیاں زبہ کی گئیں اور اس آدمی نے وکار کو پیسے دیے اور مرغیوں کا سارا گوشت لے کر چلا گیا اس دن وکار اپنے وقت سے بہت پہلے فارغ ہو چکا تھا اس نے سوچا کہ ہر روز کوئی نہ کوئی امیر آدمی آ کر اس کا سارا مرغی کا گوشت لے جائے گا اور میں ایسے وقت میں فارغ ہو جاؤں گا اور مجھے بھی گھونے پھرنے کا موقع ملے گا لیکن وہ جانتا تھا کہ ایسا اکثر نہیں ہوتا تھا لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھئے کہ جیسے ہی وکار نے اگلے دن دکان کھولی اور ڈرائیور سے مرغیاں خریدیں تو پھر وہی گاہک وہی امیر آدمی اس کی دکان پر آیا اور کہا کہ مجھے آپ کی تمام مرغیوں کا گوشت چاہیے وکار نے پوچھا کہ کل آپ کے بیٹے کی شادی تھی اس لیے آپ کو زیادہ گوشت چاہیے تھا لیکن کیا بات ہے کہ آپ کو آج پھر سارا گوشت چاہیے اس شخص نے کہا کہ مجھے غریبوں کی مدد کرنا پسند ہے اسی لیے میں غریب آدمی کی بیٹی کی شادی کے لیے تم سے یہ گوشت لینے آیا ہوں وکار اس آدمی کو دیکھ کر حیران ہوا اس نے سوچا کہ یہ شخص بہت اچھا ہے اور غریبوں کی مدد کرتا ہے اسی لیے اوپر والے نے اسے اتنی دولت دی ہے ہمیں بھی کمزور لوگوں کی مدد کرنی چاہیے